اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ رمضان شریف آنے والا ہے دو دن رہ گئے ہیں رمضان آنے میں تو میں نے سوچا کہ ہر طرف رمضان ڈائٹ پلین سے ریلیٹڈ ویڈیوز آ رہی ہیں رمضان جب آنے لگتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس بات پر بہت فوکس کرنے شروع کر دیا جاتا ہے کہ رمضان ڈائٹ پلین ہے رمضان میں اتنا کیجی وزن آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کیجی وزن کر سکتے ہیں میرا خیرمی رمضان کے مہینے پر ہمیں زیادہ فوکس اپنی عبادت پر کرنا چاہیے جب ہم ہیلڈی ڈائٹ ہی نہیں کھائیں گے ہیلڈی ایٹنگ نہیں کریں گے تو ہمارے اندر تو عبادت کرنے کی طاقت ہی نہیں موجود ہوگی تو اٹس بیٹر کہ ہم اپنی ڈائٹ پر اچھی طرح سے فالو کریں ڈائٹ اچھی رکھیں اپنی نہ کہ ہم اس چیز پر فوکس کریں کیونکہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے باقی یارم مہینے آپ کے پاس موجود ہیں جس میں آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں تو اس مہینے میں ضروری ہے کہ آپ کی زیادہ تر فوکس آپ کا وہ عبادت پر ہونا چاہیے اور اتنا آپ اچھی غذا لیں اس میں اتنی اچھی ڈائٹ اپنی رکھیں تاکہ وہ آپ کی عبادت میں اس چیز کا خلل نہ پیدا کریں آپ اتنی آپ ہیلڈی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے کر سکے کافی لوگوں کو میں نے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ تراوی پڑھنے کی حمت نہیں تھی یا یہ کرنے کی حمت نہیں تھی اس کی ریزن یہی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں بہت سارے جم وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح کے پلانز اور وہ چیزیں رمضان میں دیتے ہیں ایون ایک جم میں تو اس طرح کی بھی آ رہا تھا کہ وہاں پر کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک مہینے کا آپ آئیں ایروبکس جوائن کریں یہ ڈائٹ جوائن کریں اور افتاری کے بعد آئیں کریں آپ سوچیں کہ اب افتاری کے بعد اگر آپ جا کر جم کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو آنے کے بعد عشاء کی نماز یہ تراوی میں آپ کس طرح سے آپ کر پائیں گے آپ کریں نہیں سکیں گے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک تو پورا دن آپ کا فاسٹنگ میں رہا اس کے بعد آپ اس کو کریں نہیں سکتے تو میرا خیال میں ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے رمضان میں بجائے اس کے کہ ہم ڈائٹ پہ چلے جائیں کہ نہیں ہم نے رمضان میں وزن کم کرنا ہے اس کے لیے جو ریمیننگ 11 منٹس ہے اس میں کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کے ساتھ آج جو ہے رمضان جیسے آنے والا ہے تو ایک ہیلزی اچھا ڈائٹ پلائن آپ کو بتاؤں گی کہ جس کو آپ فالو کریں تو آپ کی ہیلز بھی اچھی رہے گی ویٹ بھی منٹین رہے گا اور آپ کا رمضان بھی انشاءاللہ بہت اچھا گزائے گا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیری سے سیری میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ دہی اور دودھ کا استعمال رکھیں کیونکہ اس سے پورا دن آپ کی ہائیڈریشن رہے گی پیاس نہیں لگے گی اور ویسے بھی ہیلز کے لیے دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں تو سیری میں کوشش کریں کہ آپ دودھ اور دہی جو ہے وہ ضرور شامل کریں اس کے علاوہ چیا سیٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیلز کے لیے اس کے بہت بینیفٹس ہیں بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ چیا سیٹس کو لینے کا صحیح طریقہ پروپر یہ ہے کہ جب آپ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد یہ سیری کی وقت تک اگر آپ جاگ بھی رہی ہیں تو تھرٹی یا فورٹی منٹس کے لیے اس کو ون ٹی سپون کو جو ہے آپ دو یا تین گھون پانی میں سوک کر کے رکھیں اور اس کے بعد آپ سیری میں اس کو لے سکتے ہیں تو بہت اچھا فیلنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت ہیلزی بھی ہے اس کے علاوہ آپ ایگ لے سکتے ہیں جس میں پروٹین ہے روٹی آپ کھا سکتے ہیں اگر روٹی آپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں اور آپ واقعی چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا میں ہیلتھ کو جو ہے وہ اپنی بہتر کر لوں رمضان کے مہینے میں کیونکہ سب کانشیس ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ جوہ کا دلیا ہے جوہ کے دلیے کو آپ فور سے فائف ٹیبل سپون کو بوائل کر لیں اس میں چاہے تو ملک ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہنی ایٹ کر لیں اور اس کو جو ہے آپ سیری ملے کیونکہ کاف بھی آپ کو چاہیے پورے دن انرجی کے لیے سیری آپ کی اچھی ہوگی تو ہی وہی باتیں پورا دن آپ عبادت کر سکیں گے پورا دن جو آپ کا فاسٹنگ میں جائے گا اس میں یہی جو آپ نے سیری کھائی بھی ہوگی یہ آپ کو انرجی دے گی تو کوشش کریں کہ سیری میں دودھ ہو گیا دہی ہو گیا اس کے علاوہ آپ جو کا دلیا کھا رہے ہیں پورج جو ہے آپ جائے کبھی کھا سکتے ہیں جو اوٹس ہوتے ہیں کویکر کے اوٹس ہوتے ہیں آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ روٹی کھا سکتے ہیں بیسن کی روٹی ویسے بہترین چیز ہے اگر آپ وہ کھائیں تو میں نیکس یوڈیو میں آپ سے شیئر کر لوں گی ریسیپی کے بیسن کی روٹی کو آپ بنا کے اس کو سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں for the month of رمضان اور اس کو پورے رمضان میں اب یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی اگر گھر کا بناوا شوروائے اگر کوئی پورج نہیں کھاتا تو اس کے ساتھ آپ بیسن کی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بیسکلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی ہیلڈی چیز ہونی چاہیے جو آپ کھائیں جس میں کاس بھی ہوں پروٹین بھی ہوں وائٹیمنز بھی ہوں منرلز بھی ہوں تو یہ ہو گئی آپ کی سہری یہ تو آپ نے سہری اپنی کھا لی اس کے بعد اب افتار کا ٹائم آتا ہے افتار کے ٹائم پہ دیکھیں پلیز کوشش کریں کہ ہماری بہت یہ ہم لوگوں کی شروع سے عادت بنتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ رمضان میں اس طرح سے رمضان بیسکلی عبادت کا مہینہ ہے رمضان جو ہے وہ پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے تاکہ آپ فاسٹنگ کر کے اپنی باڈی کو جو ہے ان ٹاکسٹی سٹی سے جو ہے نکال سکیں جو سارا سال ہم چیزیں ڈال کے اپنی باڈی غزتیاں ناز کر دیتے ہیں لیکن ایفورچنیٹلی رمضان میں فرائیڈ آئیٹمز کی بھرمار ہوتی ہے بازار سے بنیوی چیزوں کی بھرمار ہوتی ہے کچوریاں یہ سموسے رول اس طرح کی چیزیں پکوڑے ان کو جتنا حد تک کوشش ہے ان کو کم سے کم کھائیں اگر بہت بھی ہے تو تھوڑا کھائیں زیادہ نہ کھائیں اپنی ڈائیٹ سے ان چیزوں کو ہٹا دیں ہیلتی ڈائیٹ کی طرف آئیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افتاری کرتے ہیں تو ان کو بلوٹنگ ہو جاتی ہے کسی کو کیا پرابلم ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی چیز جب آپ افتاری کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم جس قسم کے سوڈاس لیتے ہیں ڈرنکس لیتے ہیں یہ کوئی ڈائیٹ یہ کوئی اچھی نہیں ہے ہیلتھ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ فروٹ سلشس بنا لیں جیسے پیچ ہے یا ایپل ہے ان کے سلشس آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں میری یوٹیوب چینل پر اس سے ریلیٹر ویڈیوز ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ بنا لیں تو بہت فرق پڑتا ہے سلشس سے آپ کے اندر جو قدرت نمہ ہمیں چیزیں دیں ہیں وہ آپ کے اندر جائے گی آپ نے جو خود یہ فرائیڈ آئٹمز اور یہ چیزیں لے کر اور جو ڈرنکس لے کر اپنی باڈی کو خود نقصان پہنچائے ہوئے اس سے آپ بچ جائیں گے تو سب سے پہلے سنت جیسے ہے تو ہمیں خجور سے روزہ افتار کریں اس کے بعد آپ سیلڈ لے سکتے ہیں فروٹ سیلڈ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک یا دو چیزیں کھانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پروپر کھانا کھاتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سہری جو افتاری میں ہی جو کھاتے ہیں افتاری تو وہ ہی کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سہری میں کھاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو فیزی ڈرنک سے ان کو وائٹ کریں جو فرائیڈ آئیٹم سے ان کو وائٹ کریں تاکہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہو اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں عشاء کی نماز آپ جب پڑھ لیں ترابی پڑھ لیں تو اس کے بعد ضرور ووک کا اتمام کریں تو اس سے آپ دیکھیں گا کہ پورے رمضان آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی ویٹ بھی آپ کا مومن رمضان میں لوگوں کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر آپ اچھی ڈائیٹ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ بڑھے گا نہیں بلکہ منٹین رہے گا میں امید کرتی ہوں کہ میری جو ویڈیوز کا سلسلہ یہ شروع وائٹ سے آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہوگا مجھے ضرور جو ہے آپ پتائی گا کمنٹ پر کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ویڈیوز اور آپ کس طرح کا کونٹنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں گا جاتے جاتے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک اور شیئر کروں گی کہ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو گنیے جو اگر چھن گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ